سوراج کے قیام کے لئے حلف رائے رشور کے مندیر میں شیواجی مہاراج اور مولے بچوں کے ساتھ جو مشورہ ہوا ان مشورے میں مولے بچوں نے شیواجی مہاراج سے کہا تھا کہ تم جو کہوں گے ہم کریں گے ضرورت پڑھنے پر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے مولوں کی ان باتوں سے شیواجی مہاراج کی حمد بڑی مولوں کی جانب دیکھتے ہوئے شیواجی مہاراج نے پرمسرت لہجے میں کہا ساتھیوں ہماری منزل تیہ ہو گئی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں سخت کوشش کرنی ہوں گی ضرورت پڑھنے پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لئے تیار رہنا ہوں گا ہمارا مقصد ہندوی سوراج کا قیام یعنی تمہارے میرے اور سب کے لئے آزاد حکومت قائم کرنا گئیروں کی گلامی اب ہم برداشت نہیں کریں گے یعنی جو ہمارے اوپر ہماری مل ہماری رہست پر جو حکمرانی کر رہے ہیں اب ہم انہیں برداشت نہیں کریں گے آؤ ہم اس مندر میں رائے ریشور کو گواہ مان کر عید کرے کے سوراج کے قیام کے لئے ہم اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں گے سارا مندر شیواجی مہاراج کی آواز سے گونج اٹھا انہوں نے کہا بھگوان کی مرضی ہے کہ ہندوی سوراج قائم ہو آؤ ہم بھگوان کی مرضی کو پورا کریں سارے مولے بچے سوراج کی قیام کی قسم کھاکری مندر سے باہر نکلے شیواجی کی چھاتی فکر سے پھول گئی پھونہ آتے ہی وہ فوراں لال محل میں ماتو شری جیجہ ماتا کی خدمت میں پہنچے اور ساری باتیں جیجہ بھائی سے کہے سنائیں یہ باتیں سن کر ان کی والدہ کو بڑی خوشی ہوئی اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کا بال راجے ان کے دل کی تمنہ کو پوری کرے گا